بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اس وقت شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن کا جو افتتاحی اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس اجلاس میں جو ایس سی او کے رکن ممالک ہیں ان کے عالی سطحی وفود جو ہیں وہ شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں اور اس میں جو اہم ترین ایک شخصیت ہے وہ ہے انڈیا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور یہ انڈیا کا کوئی بھی جو فورم نیسٹر ہے وہ تقریباً دس بارہ سال کے بعد پاکستان آ رہا ہے اور اس لحاظ سے یہ جو ایس سی او کا اجلاس ہے اس کی اہمیت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ اور بھی ڈائنامکس ہیں کہ آج جو حکومت ہے وہ اس کا فوکس تو سارا ایس سی او کے اجلاس پہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اسی ہفتے کے آخر میں قومی سمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلائے جا رہا ہے اور اس میں ہے کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کو منظور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے علاوہ آج کراچی میں پاکستان کے وقلہ کی مختلف تنظیموں کا ایک آل پاکستان وقلہ کنونشن ہوا ہے اور اس کنونشن میں ایک اعلان کیا گیا ہے کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کی بھرپور مضاہمت کی جائے گی تو اس پر ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب قومی سمبلی میں مسلم لیگ نون کے چیف وپ ہیں شویب شہین صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے سینئر رہنما ہیں اور ریاستہ علی ازاد صاحب جو اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر ہیں جنہوں نے کہ آج کراچی میں جو آل پاکستان وقلہ کنونشن ہے اس میں بھی انہوں نے پارٹسپیشن کی انہوں نے خطاب بھی کیا لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب آپ کا شکریہ دا کرنا ہے کیونکہ اس وقت اسلامباد میں اکثر راستے بند ہیں اور آپ نے ایک کارنامہ کیا ہے کہ آپ بند را راستوں میں سے ایک نیا راستہ بنا کے ہمارے تک پہنچ گئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ کیونکہ آپ اس اسلامباد شہر کے الیکٹڈ ایم این اے ہیں تو یہ راستے بند ہونے سے موٹرے میں بھی بند ہے تو شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنے ہیں بسم اللہ الرحیم میرے صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راستے واقعی اسلامباد میں کافی جگہ کے اوپر بند ہیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن ہے اور جو شنگائی ہماری ابھی سمیٹ ہو رہی ہے کوپریشن اورگنیزیشن اب یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے کہ اس پہ آپ کوئی زیرو پرسنٹ بھی رسک نہیں لے سکتے تو ہم اپنے ان تمام پاکستانیوں کا جنہیں راستوں کی بندش کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس کی اوپر میرا خیالہ کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہے ہمارے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے آپ نے اس کانفرنس کا ذکر کر کے تھوڑا سا جو پروپوز کانسٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا لیکن میری یہ خواہش تھی اور ہے اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آج ہمیں اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ انڈین جو فورن منسٹر ہیں بارہ سال بعد آ رہے ہیں چائنیز جو ہیں پرائم نسٹر وہ یہاں پہ ہیں رشن پرائم نسٹر یہاں پہ ہیں دیگر جو ممبران ہیں اس سمیٹ کے ان کے اعلی سطحی وفود یہاں پہ ہیں تو یہ ہمارے لیے جہاں پہ ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے وہاں انشاءاللہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے یہ بہت خوشائند ہے کہ خطے کی جو اقتصادی صورتحال ہے سکیورٹی کے اشیوز ہیں ان کی اوپر بحث ہوگی تو ہم اس دن کو میں سمجھتا ہوں کہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس سیو کا اجلاس واقعی بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے ستائیس سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن سادھی سادھ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آج عمران خان صاحب کی اڈیالر جیل میں ملاقات ہونی تھی حکومت نے کل رات کو اعلان کیا تھا تحریک انصاف نے اپنے احتجاج مؤخر کر دیا تھا وہ ملاقات دی ہو سکی اور کراچی میں جو وکلا کا کنونشن بھی ہو گیا تو سیو کے اجلاس پر بھی بات کرتے ہیں ریاست علیہ ازاد صاحب ہمیں بتائیے گا کہ جو آج کراچی میں جو وکلا کنونشن ہوا اس میں آپ نے بھی تقریر کیا ہے تو اس میں جو وکلا نے اعلان کیا کہ ہم چھبیسویں آئینی ترمیم کی مضاحمت کریں گے تو وکلا نے یہ مضاحمت کا اعلان کیوں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میر صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ آج کہا دوں کہ آج یہ اتنا سکسیسفل آل پاکستان لائر کنونشن کراچی بار ایسوسییشن نے کنڈکٹ کیا جس کے پنڈال کے اندر جتنی کرسیاں تھی وہ ایک کرسی بھی خالی نہیں تھی ایون کے لوگ جو سائیڈوں پہ کناتے لگی ہوئی تھی وہاں پہ کھڑے تھے تو ایک بھرپور شو تھا کراچی بار ایسوسییشن کے اندر جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا مضاحمت کا تو اس میں یہ تمام جو صدور تھے میمبرز بار کونسلز تھے سیکٹیز تھے وائس چیئرمن موجود تھا سابقا اور سینئر قیادت بکلا جو سابقا تحریک کے اندر بھی موجود تھے جس میں منیر ملک علی احمد کرد اور بہت سارے دیگر رہنماء انہوں نے بھی خطاب کیا اس میں سب نے یونینیمس لی ایک تو اس پرپوز امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے یہ بھی ہولڈ کیا آمد خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو امینڈمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ بکلا کی لاشوں پہ سے گزر کے جا کے تو کرنی ہوگی تو اگر ایسا ہو جاتا ہے اول تو یہ ہوگا نہیں ہم اس کو اپوز کر رہے ہیں اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی مضاوت بھی کریں گے اور سب سے پہلی منیر ملک صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ جو مصابتہ ہے اس کو پہلے ہمارے پہلا ایجنڈا جو ہے وہ ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کون سا ہے اور پھر جو آئین اور قانون کے اندر ضابطہ دیا گیا اس کے مطابق اس کے اوپر پروسیجر کو فالو کیا جائے اور لیجسلیشن کیا میں اس میں ایڈ آن کرتے ہوئے رول دوہزار سات نیسن سمبلی اور رولز دوہزار بارہ سینٹ جو ہے اس کے مطابق جو لیجسلیشن کا طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے اس پروسیجر کو سٹکٹو سینس و ان ٹرول سینس میں اس کو فالو کرنا چاہیے اچھا شویب شہین صاحب ریاست صاحب نے جو بات کی اگر مجھے صرف اب تیس سیکنڈ دے ہیں میرے بھائی ہیں ہمارے لیے تمام پاکستان کی بارز جو ہیں وہ انتہائی قابل اعترام ہیں میں اللہ منسٹر صاحب کی صرف ایک سٹیٹمنٹ چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ مساودہ سامنے آئے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ تمام بارز جو ہیں وہ اس کی تائید میں کھڑی ہوگی ریاست صاحب نے جو بات کی ہے کہ مساودہ سامنے آئے ابھی تو وہ مساودہ آپ کے پاس آیا نہیں ہے تمام بارز انشاءاللہ مشاورت ہوگی اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ اسے سپورٹ کریں گی اس کے کنٹنٹ اور اس کا میٹیریل دیکھ کے اچھا شویب شہین صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شنگائی کوپریشن اور ارگنیزیشن کا اجلاس بڑا اہم ہے پاکستان میں ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے آپ ان سے اگری کرتے ہیں یا آپ کا یہ خیال ہے کہ بکلا کا کنونشن بھی بڑا اہم ہے اور جو آج مران خان صاحب کی ڈیالا جیل میں ملاقات نہیں ہو سکی اس پر بھی کمنٹ کرنا ضروری ہے حمد میر صاحب ایک تو آپ کا شکریہ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کے بہانے سے تارک فضل صاحب کے سامنے بھی بات ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میں اعتراض کروں گا تارک فضل صاحب کو اپنے الیکٹر ڈیمن اسامباد کا قائر میں اس پہ مطرز ہوں یہ اسامباد کے باسیوں کے بوٹ کی توہین ہے اچھا چلے آپ میرا اس سوال کا جواب دے دینا جو آئین صاحب لگے ہوئے ہیں نا عدالتوں میں دیکھا جائے گا کوئی نہیں سامنا کر رہے ہیں دادتوں کا ہم دی کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیسے پہ کوئی شک نہیں لیکن اگر انڈیا کا کوئی انٹرنیشنل پروگرام رکھ لے مخوضہ کشمیر میں تو کیا وہاں کی کٹ ہوتنی کو لیجنیمیسی مل جائے گی اچھا نمبر ٹو مجھے بتا دیں کہ وہاں ہونے والے ظلم زیادتی ہیومن رائٹ وائلیشنز کو دنیا وہ ہے وہ اگنور کر دے گی نہیں کر پائے گی آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ایک اچھی روایت ہے اچھی بات ہے یہ بائی سرکولیشن ہونی تھی یہ ایک اچھی بات ہے ہم اس کو تاہید کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے اپنا پروٹیسٹ بھی کال آف کر دیا اور ان کی کمیٹمنٹ کے اوپر کہ ڈاکٹرز کی ملکخات کرائی جائے گی لیکن ڈاکٹرز کی جو ملکخات ہے وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر آسم صاحب صبح سے دے کر شام پان سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کے سربراہ اور ایک سابق پرائم منسٹر عبنان خان کی زندگی کو ان کے صحت کو خطرہ ہے اور جو دو ڈاکٹرز گئے ہیں ابھی تک ان کی رپورٹ بھی ہمیں نہیں بتا کہ ان کو جانے دیا ان کو ملنے دیا یا نہیں ملنے دیا گیا لیکن دیکھیں ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ آئینی ترامیم کی بات یا دوسری باتیں ہیں پریکٹیکلی جمہوریت انہوں نے دفن کر دی ہے آئین اور خانون چند لوگ کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گیا ہے اب واحد فورم رہ گیا ہے نظام انصاف یہ اب اس کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں اب جہاں تک مسعودے کی بات ہے جو پہلا مسعودہ آیا تھا اس کی ایک ایک شک آپ کے پاس بھی پہنچی ہے ہمارے تک بھی پہنچی ہے اس کو تو آپ انڈیکلیرڈ مارشاللہ بھی دور کی بات ہے وہ ڈیکلیرڈ مارشاللہ بن جاتا اگر وہ کامیاب ہو جاتی اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مسعودہ دینا تھا جو لاو منیسٹر کہتا ہے ہمیں ابھی ملا ہے اور پھر ایک ایک گھنٹے کا نوٹس پہ ان کو کیا امرجنسی تھی سینرڈ کا اجلاس رات تین وجہ رکھ لیا صبح گیارہ وجہ سے لے کر ہر ایک ایک گھنٹے کے نوٹس کے بعد ابھی ہو جائے گا ابھی ہو جائے گا اگر ان کے پاس بندے پورے ہوتے یہ تو اس ملک کے اوپر مارشاللہ نافذ کر چکے ہوتے یہ تو اللہ نے بچایا یا اس میں مین آف دی میچ میں مولانا آفذ روان کو دوں گا نمبر اور آج بھی جس طرح یہ نظام انصاف پہ حملہ آور ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کو امرجنسی کیا ہے ملاود صاحب کیوں کہتے ہیں کہ جی مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے پچیس سے پہلے کرنا اس کا مطلب ہے کہ پھر کل مجھے بتا دیں اگر پرائم منسٹر اور وہ جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کٹپوٹلی کہتے ہوئے یا اس کا آنکھ کتارہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے اگر اس نے پوائنٹ کرنا ہے چیپ جسٹس اور پریزیڈنٹ نے خالی نوٹیفائی کرنا ہے تو پھر اس سے بڑا نظام انصاف پہ حملہ کیا ہوگا اور پھر اوپر بھی بڑھا کے آپ نے سکٹی سیون پہ لے جانی ہے اور سبرین کورٹ کو آپ نے ایک ڈسٹرک انٹسیشن جلد لیول پہ لے جانی ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن یہ جو آج ملاقات نہیں ہوئی ڈیالا جیل میں اس پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودری صاحب یہ تو کل کمیٹمنٹ دی گئی تھی تحریک انصاف کو کہ آپ اپنا احتجاج مؤخر کر دیں ہم کل صبح صبح آپ کے عمران خان صاحب کی ڈاکٹر سے ملاقات کروا دیں گے وہ ڈاکٹر صاحب آج ڈیالا جیل کے باہر کافی دیر رہے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی دیکھیں جو کمیٹمنٹ کی یہی ہے میں انشور کرتا ہوں آپ کو کہ وہ گورنمنٹ بلکل اسے پورا کرے گی بلکہ میں اسے ایک ہاتھ آگے بھی جا کے کہوں گا کہ اگر ان کے اہل خانہ میں اسے بھی کسی کی ملاقات کرا جی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ ان کی بھی پوری تسلیح ہو جائے کہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف افوائیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہے ان کی تسلیح ہو جانی چاہیے اس میں کوئی ملاقات نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے اگر یہ ایشورنس دی گئی ہے تو وہ ضرور کروائے جائے گی میں نے تو ایک قدم آگے آپ سے بات کی ہے اور باقی جہاں تک شعب شاہین صاحب نے بات کی ہے میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوں کہ اگر انفرادی طور پہ آپ ریاست علیہ آزاد صاحب سے پوچھیں بہت سینئر وکیل ہیں شعب شاہین صاحب سینئر وکیل ہیں ان سے انفرادی طور پہ پوچھیں کہ تو یہ کہیں گے یس جوڈیشنل ریفارمز پاکستان میں ہونی چاہیے اور پارلیمان کا رول ججز کی جو سیلیکشن ہے اس میں موثر ہونا چاہیے جو موثر تھا اور اس کو زیرو کر دیا گیا اب وہاں پہ جو آپ کے اپوزیشن کے امینیز بھی بیٹھتے ہیں گورنمنٹ کا بھی بیٹھتے ہیں اور بار اسوسیشن کے امینیز بھی بیٹھتے ہیں ان کی حسیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے وہاں پہ یہ صرف ربر سٹیمپ ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رول کو زیادہ کریں اس سے زیادہ کچھ اور بھی جیسے میں نے کہا جب مساودہ فائنل ہوگا تو آپ کے سامنے چیزیں لا کے رکھی جائیں گی لیکن اگر آپ کو پیٹ میں درد صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے جو کہ ظاہر ہے آپ اپوزیشن ہے آپ کا کام ہے گورنمنٹ کی جائز چیزوں پر تنقید کریں لیکن صرف جو کہ ہم کر رہے ہیں اس لیے اس کی آپ نے کرنی ہے اس اپوزیشن اپوزیشن اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے بات کی ہے کنسنسس پیدا کرنے کی ہم اپوزیشن کو بھی کہاں ہیں بیٹھیں اب صرف اس بات کی اوپر اعتراض کرنا کہ جلاب یہ تاریخ کیوں ہے فلاں تاریخ سے پہلے اگر آپ کو اس مساودے پہ اعتراض نہیں ہے پھر تاریخ پہ آپ کو کہاں اعتراض ہے کنسنسس کی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب مولانا فضل الرمان صاحب نے کل رات کو ایک بہت بڑے جلسے میں کیا کا ذرا سنیں آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور اب ہمارے مساودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی ہمارے مساودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلوار کیا میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلوار کیا تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی وہ سڑکوں پر نکل کر تمہیں ایواروں سے گھٹکن گزید کر باہر لائے مولانا فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم ہوگی تو ہمارے مساودے پر ہوگی اور ان کا مساودہ یہ کہتا ہے کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی آئینی بینچ بنے گا یعنی کہ اسی سپریم کورٹ کے جو جج ہیں انہی پر مشتمل ایک بینچ بن سکتا ہے آئینی عدالت نہیں بنے گی تو اس کا مطلب ہے حکومت کو تھوڑا ریٹریٹ کرنا پڑے گا لیکن امیر صاحب ہمارا مساودہ یا تمہارا مساودہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب آپ کوئیلیشن میں ہوتے ہیں اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں پھر ایک مشترکہ مساودہ ہوتا ہے ہم نے وہ تیار کیا اس پہ مولانا صاحب کو اعتراض تھا انہوں نے اس کی اوپر کوئی ترمیم جو ہے وہ پروپوس کی اس کی اوپر بات ہوگی کافی حد تک ہو چکی ہے اور ایک مشترکہ جو مساودہ ہے وہ سامنے آ جائے گا اس کو ہم اپوزیشن کو بھی کہیں گے کہ آئیں بیٹھیں آپ اپنا انپوٹ دونے چاہیں تو پوری امنداری سے دیں اسے بھی انکارپوریٹ کرنے کے لیے بار اسوسیشن کے ان معنیوں کو میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں آپ اپنا انپوٹ دیں ضرور انکارپوریٹ کریں گے جو اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجاویز ہیں ضرور لے کے آئیں لیکن اگین آئی وڈ سے کہ مساودہ ٹھیک ہے تاریخ غلط ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اچھا ریاست علی ازاد صاحب یہ جو مولانا فضل الرمان صاحب کی پارٹی کا جو تیار کرتا مساودہ ہے آپ کے نظر سے بھی گزرا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کونسٹیوشنل کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے ایک آئینی بینچ بنا لیں اسی سپریم کورٹ کے ججنس یہی جو نئے چیف ججنس ہوں گے انہی پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنا لیں تو اس کے بارے میں آپ کے ساتھیوں کا اور آپ کا کیا خیال ہے ہماری میر صاحب اس میں رائے یہی ہے کہ جیسے شریعت اپلٹ بینچ ہے یعنی فیڈرل شریعت کے کسی بھی فیصلے کو جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک بینچ ہے جس کو شریعت اپلٹ بینچ کہتے ہیں وہ اپلٹ سنتا ہے اسی طرح اگر نیچے کوئی بھی کانسٹیٹوشنل کورٹ آپ بنانا چاہتے ہیں صوبوں کے اندر بھی تو جہاں پہ دس ججز ہائی کورٹ کے کام کر رہے ہیں وہاں پہ پندرہ کر دیں اور پانچ ججز کو وہ کانسٹیٹوشنل میٹر سننے کے لیے دیزگنیٹ کر دیں انہی کے فیصلوں کو جب سپریم کورٹ میں لائے جائیں تو وہاں پہ بھی ایک سپریم کورٹ کانسٹیٹوشنل بینچ بنا دیا جائے دیزگنیٹڈ کر دیا جائے اس کے اندر بھی پانچ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے جو صرف کانسٹیٹوشنل میٹرز دیکھیں گے میر صاحب وان نیٹی سیون ٹوٹل جو ہیں کانسٹیٹوشنل میٹرز اس وقت پاکستان کے اندر ہیں پورے پاکستان کی ڈسٹر کورٹ کے اندر پچی سے تیس لاک کیسز پینڈنگ ہیں پنجاب کے اندر سات سے آٹھ لاک کیسز پینڈنگ ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سولہ دار پانچ سو کیسز پینڈنگ ہیں فیڈل شریعت کورٹ کے اندر ایک سو پچاسی کیسزیں کیا یہ آپ مناسب سمجھے کہ گورنمنٹ ایکس چکر کے اوپر آپ ایک ایسی پیرلل ایک جوڑی شریع دینا چاہ رہے ہیں جس کا سب سے جو کبات ہوگی کہ آپ وان نیٹی فور تھری اس سپریم کورٹ سترہ کانسٹیٹوشن کا سب اٹیکل ٹو ہے آپ اس کو بھی یعنی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو آپ بین کرے گے جو ٹیررزم میں انوال میں یا گینس بھی سوورینٹی پروسپیرٹی انٹیگریٹی آپ پاکستان کے خلاف کام کر رہیے فیڈل کمٹ اگر اس کو بین کرے گی تو اس کا پہلے ریفرنس سپریم کورٹ میں جانا تھا جو اگزسٹیں گے اب اس کانسٹیٹوشنل کورٹ میں جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمن کی جو پروپوزل ہے ان کا جو ڈرافٹ ہے اس پر کوئی آپ کو اتراز ہے یا نہیں ہے دیکھیں انہوں نے ہمارے والی بات کی کہ ایک بنچ بنا دیا جائے اگر حکومت بھی یہ بنائے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں اس پر لیجسلیشن پر ان کو سپورٹ کریں گے لیکن اگر آپ ایک وہ کورٹ بنا کے اس سپریم کورٹ کو آپ بلکل کولیپس اور بلڈوز کریں گے تو ہم ایسی کسی بھی امیڈمیٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے اس کو اپوز کریں گے اچھا شہائب شہین صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بنچ بنا دیں کو ایک علیدہ سے آئینی عدالت نہ بنائیں ایک بینچ بنا دیں ریاست علیہ ازاد صاحب بھی اسی کو سپورٹ کریں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں ہماری لیگل ٹیم اس پر ورکنگ کر رہی ہے لیکن میں ذاتی طور پر اگر یہ کہوں کہ یہ بالکل ریزنیبل بات ہے کہ پانچ سینئر موز جو ججز ہیں یا سات سینئر موز ججز ہیں وہ کانسیلیشنل بینچ کا حصہ ہوں اور وہ جب کوئی کانسیلیشنل میٹر آئے تو صرف وہ اس کو سنیں بہت اچھی ریزنیبل یہ پروپوزل ہے اور ہم میرا خال ہے کہ ہماری جو اس وقت تک کی رائے ہے پروبیبلی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور یہ اچھی بات ہے سوائے ان کے ایک دو تین چیزیں ہیں جو ان کے اوپر بھی ہمارا اتراز ہے مولانا صاحب کے مسابدق کے اوپر لیکن جو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کانسیلیشنل کوٹ کی جگہ پہ کانسیلیشنل بینچ ہو جائے اس پہ کوئی بھی اتراز نہیں کرے گا اور اسی طرح اس کا افیکٹ ہائی کوٹس میں بھی ہونا چاہیے ہائی کوٹس میں بھی جو سینئر موس تین ججز ہیں یا چار ججز ہیں یا پانچ ججز ہیں اس طرح کا کوئی بھی آئینی ایشو آئے وہ اس کو اس کو نہیں لیکن اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہو سکتا لیکن بات یہ ہے کہ جو مسابدہ انہوں نے ماضی میں ریلیز کیا خود اور جو بلاول صاحب نے کہا جی پہلے کچھا آیا جی پکا آیا ان کے اندر جو کچھ ہے وہ تو جو کچھ ہے وہ آپ اس کی ایک ایک شک کو اگر آپ دیکھیں آپ آٹیکل ایٹ بدلنے جا رہے تھے لوگوں کے فرنمیٹل رائٹس ختم آپ آٹیکل وان نائٹی نائنز بدل رہے تھے کسی کو بھی اٹھائیں مارے لیکن وہ تو آپ نے کریڈٹ دے دیا نا مولانا فضل الرمان کو کریڈٹ دے دیا آپ نے کہ انہوں نے وہ روک لیا تو اب آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی مسابدہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا میں نے کہا نا کہ ہماری رسکیشن جاری ہے ہم اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں ہماری جب مولانا صاحب سے ملقات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پروپوزل دیں گے لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جہاں نہیں عدالت کی وجہ ایڈی بنچ ہونا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہیں دیکھیں ہمارا بیسک تو تین اختلاف اور بھی ہیں پہلی بات ہے کہ یہ الیجیٹی میٹ اسمبلی ہے ان کو اختیار نہیں ہے دوسرا ہمارا اختلاف یہ ہے کہ سپریم کورڈ کے فیصلے کے اوپر مخصوص رشیستوں کا اولی عمل درامت نہیں ہوا تو لہٰذا ایک نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے تیسٹرہ ہمارا یہ ہے دیکھیں ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو کہ سینٹ کے اندر کے پی کے کا الیکشن ہی نہیں ہوا تو آپ کے پی کو آپ نکال کے آپ وہ مسابدہ یا کوئی بھی ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو دونوں اسمبلیز یہ انکمپلیٹ ہیں ہمارا بیسک اوبجیکشن تو اس کے اوپر اس وقت یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ ہیں لیکن اگر کوئی کرنا بھی پڑا تو ہمارے ساتھ کوئی افتلاف نہیں ہے اس حد تک جو میں اپنی فردی ٹائم بھی انگزاتی رائے دے رہا ہوں لیکن ابھی ہماری پروپوزلز کے اوپر ڈیسٹیشن جاری ہے اس کے اوپر جو کانسٹیچوشن بینچ کی بات ہے وہ میرے خیالے کوئی ریزن والا آدمی اس کو افجیکٹ نہیں کرے گا لیکن ایسی کوئی کورٹ بنا دیں کہ جس میں آصر علی زرداری اور شہباز شریف صاحب مل کے اپنی کینگلو کورٹس بنا لیں اور اپنے فیصلے وہاں لے جائیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں اور لوگ کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیں آئی کورٹ کے ججز کو سزا کے طور پر ٹرانسفر کر دیں ان کو چیف جسٹس نہ بننے دیں سینئر بوز تین یا پانچ ججز میں سے اپنی مرضی کا انتخاب کریں سینئرٹی پرنسپل کو رونٹ ڈالیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں اور سپیشلی یہ چھتر سال بعد ہم نے ایک انڈیپرنٹ انسٹیوشن سپریم کورٹ کو بنایا ہے اس کو اٹھا کر کے ہم اس کے اوپر ایک اور عدالت اپنی کینگلو کورٹس مٹھا رہے ہیں جس کا سوائے نقصان کی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگوں کی ایک آس اور امید اگر باقی ہے وہ صرف نظام انصاف سے ہے اگر ہم نے وہ بھی راستہ بند کر دیا جو کہ وہ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز کی ضرورت ہے ضرور ریفارمز کی ضرورت ہے لیکن ریفارمز کریں نا فساد تو نہ کریں اس لاح کے نام سے آپ تو فساد پیدا کر رہے ہیں آپ ایسی کوٹے لارہے ہیں کہ جو انصاف کے نظام کا جو اس وقت چلتا ہوا سسٹم ہے آپ اس کو بھی بند کرنے جا رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی عدالتوں میں کیسز زیادہ ہیں تو بھائی ساڑھے بائیس لاح کیسز ایک سوہد صاحب اگر آپ اجازت دیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں جی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدد ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب شہیب شہین صاحب ریاست علی عزاد صاحب ڈاکٹر صاحب یہ نمبر گیم بڑی امپورٹنٹ ہے تو نمبر گیم آپ کی پوری ہے کیونکہ آپ چیف وپ ہیں تو آپ کی تو ٹپس پہ ہوتا ہے سب کچھ تو آپ کے نمبر پورے ہو چکے ہیں میں مختصر دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور نمبر گیم بھی بڑی واضح بات کریں گے دیکھیں ریاست علی عزاد صاحب نے بالکل ایکزیکٹ فگر کوٹ کی ہے کہ کس عدالت میں کتنے کیس پینڈنگ ہیں کسی جگہ ہزاروں میں ہیں کسی جگہ لاکھوں میں ہیں آن این ایوریج میری صاحب جو عدالتیں پاکستان میں کام کرتی ہیں وہ تقریباً دو سو چالیس دو سو ساٹھ دن تقریباً دھائی سو دن کام کرتی ہیں اب اس میں میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ بتائیں سپریم کورٹ بتائیں باقی ہائی کورٹ بتائیں کہ جن ہم بات کر رہے ہیں کانسیٹوشنل کیسز کی وہ کتنے دن سنے جاتے ہیں اور ایک عام آدمی کے مقدمات وہ کتنے دن سنے جاتے ہیں مور دن ففٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ کانسیٹوشنل کیسز سنے جاتے ہیں انہی کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں انہی کی ٹکر بنتے ہیں اور ہمارے جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے عوام کو عوام مظلوم ہے عوام رو رہے ہیں ان پچیس کروڑ عوام کا اس کانسیٹوشنل کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق ہے کسی کا خدا نہ خاصتہ کسی کا کوئی عزیز مرڈر ہوا ہوا ہے کسی کی ڈکیٹی ہے کسی کی زمین کے معاملات ہیں لیکن شعب شاہن صاحب کیوں چاہیں گے کہ ایسے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ مہینوں میں ہو انہیں تو چاہیے کہ سالوں میں ہو اٹھارہ اٹھارہ سال کیسز چلیں ظاہر ہے کیسز جلدی تو نہیں ختم ہونا دینا چاہیے دیکھیں سارے وکیل ایک جیسے نہیں ہوتے نہیں میں تو بھائی ہے میرا اس لیے میں کہہ رہا ہوں دوستی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں مزاگ کر رہا ہوں اچھا وکیل بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام انصاف کے اندر تمام باریں اپنا حصہ ڈالیں ہیں آپ نے میری آدھی بات کو مان لیا کہ یس ریفارمز ہونی چاہیے آپ نے کانسٹیوشنل کورٹ والی بات کو بھی مان لیا شعب صاحب نے بھی مانا ریاست صاحب نے بھی مانا اب اس کی جو شکل ہے اس کی اوپر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس میں اعتراض ہے تو میں آپ کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں بیٹھیں ہم تو اوپن دعوت دے رہے ہیں آپ کو اور مساودہ میں شاہین صاحب کو کہوں گا مساودہ اس سے پہلے کوئی لیک نہیں ہوا کوئی جاری نہیں ہوا وہ کچھ آپ کے لوگوں نے لیک کی ہے جو کہ صحیح مساودہ نہیں تھا میں ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں ابھی نیجی دورے پہ لندن تھا ابھی چند دن پہلے یہاں آپ کی شعب صاحب کے جو آگے سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے میری تصویروں اور ویڈیو جاری کی جناب کہ یہ ڈی چوک میں پولیس کی یونیفرم پہن کے ڈاکٹر تاریخ فضل پیرا دے رہے ہیں اچھا جی اور وہ مجھے لندن میں مصول ہوئی ریک سائیٹ پوست تھا پتہ نہیں کوئی تھا اور آپ لندن میں تھے میں لندن میں تھا میں بھیجوں گا آپ بھی دیکھئے گا یہ نہیں جھوٹا پروپاگینڈا اس طرح کی باتیں جو حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوا مساودہ آئے گا میں خود آپ کو پریزنٹ کروں گا آپ ضرور اسے پڑھیں اور پوزیٹیو اس پہ اپنا انپوٹ دیں دوسری بات یہ ہے جی جو بات آپ نے کی نمبر گیم کی دیکھیں نمبر گیم کے بغیر تو ظاہر ہے ایمینڈمنٹ ہو نہیں سکتی اس کے لیے مولانا فضل عمان صاحب کی بات آپ نے سنی ہے پچھلی دفعہ ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے پارشل اس پر ایگریمنٹ کیا تھا اس کے بعد ان کی جو اعتراضات تھے وہ شدت اختیار کر گئے اور پھر ابھی دوبارہ جیسے کہ آپ نے خود سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مشترکہ مصفدے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ مولانا صاحب نیئر ٹو ایگریمنٹ ہیں جب ایگریمنٹ ان سے بارہ مکمل ہو جائے گا نمبر گیم انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور میں شعب شہین صاحب کی ایک بات کو عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ انہیں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ اسیمبلی جو ہے اللیجیٹیمیٹ ہے تو بلائی میربانی جو آپ کا اللیجیٹیمیٹ ورڈ کا کرائیٹیریہ ہے یہ جو دوہزار اٹھارہ کے جو اسیمبلی تھی اس پہ بھی لگا کے بتائیے گا کہ جتنے اعتراضار دوہزار اٹھارہ پہ الیکشن پہ تھے اتنے ہی اس الیکشن پہ ہیں اور آپ کے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے جتنے لوگ ڈسک والیفائی ہوئے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد اتنے تو ابھی تک دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد ڈسک والیفائی نہیں ہوئے اس لیے یہ ہماری آپس کی ایک سیاسی جگت بازی ہے یہ چلتی رہے گی آپ نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں سب نے آپ کی ریٹیں بھی چال رہی ہیں پورے پاکستان میں پتہ نہیں کتنی الیکشن ٹریبیونلز کے سامنے سینکڑوں کے صاحب سے کیسز پینڈنگ ہیں انہیں چلتا رہنا چاہیے لیکن اس سے وہ ساتھ ساتھ کام ہوگا ملک کا نظام نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ سٹیٹ کا نظام ہے پارلیمان کا جو استحقاق ہے وہ استحقاق پارلیمان استعمال کرے گی رہوں تاکہ ناظرین کو سمجھ آ جائے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر جیسا کہ ڈاکٹر تاریک فضل چوزنی صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی نمبر گیم پوری ہے اور آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے پھر کیا کریں گے آپ 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 کا لائے حمل کیا ہوگا دیکھیں میرد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آرٹیکل سسٹی ٹری اے کے تحت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم باقی پلٹیکل پارٹی سے لوگ مینج کر لیں گے کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ان کے اپنے لوگ ووٹ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا یہ صورتحال بھی اندر ہے ہمیں بھی سچی بات ہے بہت سارے حالات و واقعات کو سامنے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس تعداد ابھی تو مکمل ہے نہیں ہے اور سینٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر بلکل امپاسی بالے اور ان کا موقف آپ نے خود بھی سنا دیا ہے ہم نے بھی سنا ہے ہماری بھی ان کی سینٹ کی عادت سے گفتگو ہوئی ہے جو کہ اس حوالے سے ہے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے کسی صورت میں بھی وہ ایگری نہیں کریں گے وہ بینچ کے حوالے سے ایگری کریں گے اس میں ریزن یہ ہے کہ میر صاحب جو جوڈیشن کمیشن ہے جو آرٹیکل ون سیونٹی فائیو ایک تحت ججز کی تیناتی اس کو بھی بدلنے کے لیے جا رہے ہیں ہم نے تو الجہار ٹرس ورسیس فیڈریشن آف پاکستان انیس سو چھانوے سپریم کورٹ پڑھی تھی جس کے اندر ٹریک آٹومی آف پاور کا ذکر کیا گیا تھا اور آرٹیکل ون سیونٹی فائیو سب آرٹیکل ون اور سب آرٹیکل پری جس کے اندر کہ جی تین ادارے ہوں گے ازاد ادلیہ ہوگی جب آپ اس کو پورے سٹیکچر کو آپ چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی جو لیجسلیشن ہے وہ سب جیکٹو آرٹیکل دو سو ستائیس اور سب جیکٹو چپٹر نمبر ٹو آرٹیکل آٹ سے اٹھائیس اور انجکشن ازاد صاحب آپ بڑی بڑی ٹیکنیکل گفتگو کر رہے ہیں وہ مجھے تو سمجھ آرہی ہے لیکن بہت سے ناظرین کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں شویب شہین صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ٹائم بھی میرے پاس کام ہے یہ بتا دیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز وہ آپ کے ساتھ ہیں اور حکومت کی طرف سوائے ایک دو کے کوئی نہیں جائے گا میرا دخال ہے ایک دو بھی نہیں جائیں گے اگر ان کے پاس بندے پورے ہوتے تو آپ نے خود دیکھا کس طرح چودری اجاز جو حاجی امتیاز کا بھائی ہے ایف سیون میں اس کے گھر پہ چھاپا مارا اور کس طرح ان کے ملازمین کو اسیوں سے جلایا اور کس طرح تشدد کیا کل رات انہوں نے شفقت عوام جو ہمارا سرگودہ کا ام این اے ہے سابق بار کا پریزیڈنٹ بھی ہے اور اس کے گھر پہ چھاپا مارا اور جس طرح یہ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جس طرح یہ بھاگ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اغواہ کر رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں ایک ام انہ کی بیوی کو اور بیٹی کو ہواہ کر لیا یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ آئینی ترمیم کے لیے کر رہے ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں جو ان سے کرا رہے ہیں یہ تو ان کے اچھا مجھے بتائیں کہ اٹھارمی ترمیم میں یہ سب نے ملکے دس مہینے کا ٹائم تھا ان کے پاس بیٹھ کے ڈیلیبریشنز کی سب کچھ کیا اس دن کو آئینی عدالت تو نہیں سوجی یہ ڈاکس صاحب سے ذرا پوچھ لیتا ہوں یہ تو میں نے بھی ویسے دیکھا ہے کہ وہ جو حاجی امتیاز صاحب کے بھائی ہیں چودری جاز صاحب ان کے گھر ایف سیون فور میں جو لوگ گھسے مارا پیٹا ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ باتتے میں جی کہ یہ والا سلسلہ تو رکنا چاہیے نہیں میں تو کبھی بھی اس کی سپورٹ نہیں کرتا کہ کسی کے گھر میں بھی آپ بلا جواز اور بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی وارنٹ کے بغیر کسی ریزن کے اور اگر آپ کو چاہیے بھی کوئی بندہ تو چادر اور چادر دیواری کے جو تحفظ ہے وہ بہت ضروری ہے میں تو بالکل اس بات میں بڑا کلیر ہوں ریاست صاحب نے جو بات کی انہوں نے بڑی سیڈی سی بات کی کہ اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں تو میں کہوں گا میرے بھائی اگر ساتھ ہوں گے تو یہ امینڈمنٹ ہوگی نہیں ہوں گے تو لہٰذا یہ سامنے ہے مدان بھی حاضر ہے بڑا بھی حاضر ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تاریک فضل چودری صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اب آپ ذرا دوبارہ جہاں جانے ہیں آپ جائیں دیکھتے ہیں کتنی دیر میں آپ پہنچتے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں یہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید اور اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان صاحب کی بہن ہے نورین نیازی صاحبہ ان سے بات کریں گے کیونکہ آج امران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہونی تھی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ آج جو تحریک انصاف کی طرف سے جو ڈاکٹر ہوگا وہ امران خان صاحب سے ملاقات کرے گا لیکن آج ملاقات نہیں ہو سکی تو نورین نیازی صاحبہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی امران خان صاحب کی آج ملاقات نہیں ہو سکی ڈاکٹر کے ساتھ اڈیالہ جیل میں آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے کہ جیل میں ان کی کیا صورتحال ہے اور کسی نے حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی امران خان صاحب سے نہیں کسی نے نہ رابطہ کیا نہ بتایا ہم نے کوٹ میں اپیل کی تھی وہ بھی انہوں نے سترہ تاریخ تک ریلسٹ کر دی اور میں ملاقات کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرے علاوہ میری بہنیں بھی اب جیل میں ہیں تو میں اس لیے ہم پریشان بھی بہت ہیں اور اور پریشان آج ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے آج امید تھی ڈاکٹر آسم کے ملنے کی اور وہ بھی نہیں ملاقات کروائی اور کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے اندر سے اچھا آپ کی آفری ملاقات کب ہوئی تھی کوئی دو تین تاریخ کو دو تاریخ یا تین تاریخ اچھا تو آپ کی جب ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی تو ان کی صحت وید کیسی تھی ہاں صحت الحمدللہ ٹھیک تھی ہاں بالکل ٹھیک تھا اچھا اور اب آپ کی اپنی جو بہنیں ہیں جو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں ان سے بھی کوئی نہیں وہ جیل میں ان سے بھی اب ملنے نہیں دے رہے وہ عدالت میں ہوا تھا اس دن جس دن ان کے اوپر انہوں نے جیل بھیجا ہے جوڈیشل ریمانٹ کیا اسی دن ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ابھی جب سے وہ جیل میں گئی ہے نہیں ہوئی ملاقات اس میں بھی ہم نے اپیل کی ویا کہ کرا دیں اچھا آپ نے اپیل کہاں پہ کی ہوئی ہے میرے خیال ہے کوٹ میں کوٹ میں کیا نا ان کے لیے کوٹ میں کیا ان کے لیے اچھا تو آپ آج آپ کا خیال ہے کہ آج بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تو اب آپ کا آئندہ لائے حمل کیا ہے اب آپ کیا کریں گے اگر حکومت کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ بشک ڈاکٹر بھی ملاقات کر لے وہ کہتے ہیں جی بشک ان کی فیملی کے لوگ بھی ملاقات کر لے تو آپ کوئی کوشش کریں گے ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی جی ابھی میرا خیال ہے میں سوچ رہی تھی کہ اب ان کی اٹھارہ انیس تاریخ کو شاید جیل کھل جائے گی جو انہوں نے بند کی ہوئے ہیں وہ شاید اجازت دے دیں گے اور امید ہے کہ ملاقات کروائیں گے کیونکہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی ہم اپیل کی ہوئے ہیں تو انہوں نے سترہ تاریخ کو اس کو ریلسٹ کیا گا یہ بتائیے نورین یادی صاحبہ کہ جو تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں مجھے ان کوششوں کا نہیں پتا ہم تو اپنی طرف سے جو کوشش کر رہے ہیں اسی کا پتا ہے ان کی طرف سے مجھے نہیں پتا وہ کیا کوشش کر رہے ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے تحریک انصاف کی کسی لیڈرشپ میں سے کسی کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے انہوں نے کوئی آج آپ کو کوئی اپ ڈیٹ وغیرہ دی ہے نہیں انہوں نے نہیں تھی لیکن جو ڈاکٹر آسم جو وہ انتظار کرتے رہے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آج سارا دن دوپہر سے شام تک کھڑے تھے ادھر ڈیالا جیل کے باہر اور پرسوں سے وہ کل پورا دن اسلامباد میں انتظار کرتے رہے اور امید تو یہ تھی کہ اگر یہ سارا مطلب یہ جسائیڈ ہوئے کہ پروٹیسٹ کال آف ہوئے گی تو وہ ملاقات ڈاکٹر کو ملوائیں گے لیکن وہ ان کو نہیں ملاقات ہوئیں گے اچھا یہ بتائی ہے کہ جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں آپ کی دو بہنیں بھی ان کے ساتھ آپ جیل میں چلے گئی ہیں آپ کو ذاتی طور پر کسی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا مجھے پتا نہیں دیکھیں پتا تو کسی کو بھی نہیں ہے کہ کیا ہوگا نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو خود آپ کو خود ذاتی طور پر کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو ذاتی طور پر پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے نہیں میرے تو ذاتی طور پر تو مجھے کوئی پریشانی نہیں بس پریشانی ان کی ہے جو جیل میں اور بغیر وجہ کے دیکھیں میں عمران خان کے لیے پریشان ہے کہ ان کو کوئی وجہ نہیں بنتی نہ ہوں کہ کوئی ایسے کیسز ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی سزا ہے انہوں نے زبردستی ان کے ساتھ جو کریں زیادتی اس کی بہت تکلیف بھی ہے اور افسوس بھی ہے لگتا ایسی ہے آپ خود پولیٹکس میں ایکٹیو ہیں کہ نہیں ہیں نہیں پولیٹکس میں تو میں ایکٹیو نہیں ہوں میں پولیٹکس نہیں کرتی آپ صرف ان کی بہن ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں بہت زیادہ فیملی میمبر ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان کے بچوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہے آپ کا عمران خان صاحب کے نہیں ان سے تو رابطہ ہے لیکن ان کا عمران خان سے بھی کوئی رابطہ نہیں کرواتے نا ان کو جج نے اجازت دیوی تھی کہ ہر ہفتے ان کی ملاقات بیٹوں سے کروانی ہے وہ بھی نہیں ہوتی تھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ کرواتے تھے مطلب انہوں نے جو آپ دیکھیں آپ سب کو اس چیز پہ ضرور بتانا چاہیے کہ بطور ایک سابق وزیراعظم ان کے پاس بہت سرے آئینی حقوق تھے لیکن ان کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں کی ان کو تو جو جس طریقے سے یہ انہوں نے رکھا ہے وہ ان کی حمد ہے اور ان کی طاقت ہے اللہ نے ان کو اتنی دیوی ہے کہ وہ سب سبر سے وہ گزار رہے ہیں ورنہ انہوں نے کوئی بھی ان کا جو ان کے جو ان کو آئینی حقوق حاصل ہے آئین کی طرف سے ہیں وہ بھی نہیں ان کو دیتے اور اس کے علاوہ ان کے پاس زبردستی ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ تو سب دیکھ رہے ہیں میں ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے جیل کے اندر کوئی مارشللہ لگا بہت بہت شکریہ نورین نیازی صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف عمران خان کی بہن ہے اس وجہ سے وہ پریشان ہے حکومت نے کل رات کو وعدہ کیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ہم ملاقات کروا دیں تو تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا جو احتجاج ہے اس کو ختم کر دے گی اور آج جو شاکت خانم ہسپٹل کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آسم صاحب وہ اڈیلہ جر راول پنڈی کے باہر کافی دیر تک موجود رہے لیکن ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہم امید کرتے ہیں ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے امید ہے کہ شاید کل یہ ملاقات ہو جائے گی اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو پھر اس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلے ہی کافی سیاسی کشیدگی ہے اس کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اور پاکستان کو اس وقت کشیدگی کی نہیں بلکہ پاکستان کو رواداری اور پرداشت کی ضرورت ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ